السلام علیکم جی کیسے ہیں سب لوگ امید ہیں سب خیریر سے ہوں گے اور میں بھی بلکل خیریر سے ہوں شکر ہے اللہ تک اور یہاں پر میں کچن میں ہوں آج اور آج کچن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کیا پکا رہی ہوں اور یہ پیچھے سبسی والے آگئے ٹائم ہو رہا ہے جی گیارہ بجنے والے ہیں ابھی پونے گیارہ ہو رہے ہیں دس منٹ آگئے گھڑی اور کمرے کا کچھ حال ایسا ہے جب ہم ساتھ میں سوتے ہیں تو وہاں سے گدہ یہاں کر لیتے ہیں ایزی رہتا ہے اور یہاں پہ فان نے سب پھیلایا بھائی اور لائٹ ہماری ابھی ابھی آئی ہے آج کچھ ایسا ہوا کہ لائٹ چلی گئی تھی تو بس یہاں پر جی آلو میں دکھا رہی ہوں آپ کو آلو رکھے ہوئے ہیں آلو چھیل لیں ابھی اور آلو چھیل کے کیا کرنے ہیں یہاں پر ہے جی مطر مطر ہیں چاول ہیں اور یہاں پہ بند رہے ہیں آلو مطر کے چاول آلو مطر کا پلاو مطر میں نے ڈال دیں کیونکہ مطر بہت زیادہ بڑے تھے اور بس آلو چھیل کے بھی اس میں ڈالوں گی پک جائیں گے اس کے بعد چاول ڈال لیں ہیں پلاو بنانا ہے آج جلدی کھانا بہت جلدی کھانا اس لیے بھی بنا رہی ہوں کیونکہ چاچا آئیں وہ ہیں اسلام آباد سے اور انہوں نے واپس جانا ہے اور ان کے لیے بنانا ہے کھانا تو بس وہ بھی آ رہے ہوں گے اور ساست کھانا بھی تیار ہو جائے گا ان کے فیوریٹ ہیں آلو مطر کے چاول اور کس کس کے فیوریٹ ہیں ضرور بتائیے گا آلو میں اس لیے ڈال رہی ہوں پہتے تو وہ مطر کا پلاو کھاتے ہیں لیکن آلو ایک ایسی چیز ہے ہر کوئی کھا لیتا ہے نہیں بھی جو پسند کرتا نا وہ بھی کھا لیتا ہے تو آپ لوگوں نے بھی مجھے بتانا ہے کہ کس کس کو آلو مطر کے چاول پسند ہے اور کس کس کو پلاو پسند ہے تو یہاں پر ہو گیا ہے دن کا آگاست تو صبح ہی ہو گیا تھا سات بجے دائر سی بات ہے اب دل رافے سکول گئے ہیں آج کافی بہتر ہے رافے رافے کی دوائی چل رہی ہے مگر کافی بہتر ہے رافے کافی اس کی دبے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بس اس کا دانت کا در پراپر طریقے سے صحیح ہو جائے تو پھر زیادہ اچھا ہوگا رات کا کھانا بھی بنے گا یہ تو دوپہر کا بنا رہی ہوں کچھ وہ کھا لیں گے اور کچھ لے جائیں گے تو ہے وہ سیف جرنی ان کی ان کے لیے اور سب کے لیے جو جو سفر کرے ہیں جو جو مسافر ہیں کیونکہ آج کل سفر کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے بہت حالات حراب ہوئے ہیں سلاب کی وجہ سے اور آج کی ویلوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں بارہ ربی لیول کی تیاری ہم نے کافی حد تک کر لیا لیکن لیکن ایک چیز دکھاتی ہوں میں آپ کو کچھ کچھ جو ہے نا پیاریاں وہ ہے گئی ہیں ماشاءاللہ سے یہ لے کر آئے تھے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پہ لکھاوا ہے عید مناد النبی مبارک اور آدھی یہ گرین والی ہیں آدھی یہ ریڈ والی ہیں یہ بھی آج لگیں گی یہ جب لگ جائیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسے لگی ہے اس پہ دیکھیں مسجد نبی بنی ہوئی ہے تو اس لیے یہ چیز نا بیت بھی ہوگی بات میں میں اگر بھار لگا دوں گی یا یہاں کہیں پہ بھی لگا دوں گی تو یہ میں لگاؤں گی آستانے میں اور یہ جو دو ہیں یہ دو گرین ہیں ان کے پر کچھ پرنا ہوا نہیں ہے بس یہ ہے کہ یہ دعوتے اسلامی کی ہیں اور بارہ ربی لیول کیلئے یوز ہوتی ہیں اسلامی ہیں مگر جیسے اس پہ کچھ بنا ہوا نہیں ہے تو آپ لوگ بھی اتیاد کریں اس طرح کی اگر آپ کے پاس ہے جھڑیاں تو آپ نے وہ لگانی ہے ایسی جگہ پہ جہاں پر وہ سیف رہیں بعد میں اس میں بیت بھی وغیرہ نہ ہو ٹھیک ہے پہلا پوائنٹ اور دوسرا لائٹے وغیرہ لگائیں سب کریں لیکن ساتھ سال پڑھائی بھی کریں گھر میں اور اچھا کھانا بھی بنائیں اور بارہ ربی لگل پہ لنگر بھی کریں میں بھی آپ کو بھار کا تھوڑا سا دوپہر کا منظر دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ دوپہر میں کیسا لگ رہے ہیں بارہ ربی لگل کا سجا ہو گلی کافی سجی ہوئی ہے پروپر بھی لاؤ گا آپ کے لئے آئے گا اور پروپر میں آپ کے شیئرنگ کروں گی آج جو لگائیں گے جھنیاں ہم وہ بھی میں بتاؤں گی آپ کو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کافی گلی سجی ہوئی ہے جھنڈے لگے ہوئے اور یہ ہمارا ہے جھنڈے وغیرہ لگے ہوئے ہیں کافی یہ بھی ہم نے لگایا ہوا ہے گھر ہے ہمارے گھر ہے ساتھ کے ساتھ آستانے کی جتنی لائٹس تھے یہ بلی یہ کیسے دکھاؤں اب نظر آ رہی ہوں گی رات کے رہنے نظر آتی ہیں صحیح سے چھوٹی وی لائٹس کلر فول جو لائٹ ہوتی ہیں یہ لگی ہوئی ہیں یہاں پر بھی لگا لی ہیں اور کچھ لائٹس جو ہیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جو کہ مجھے لگانی ہے صدی اللہ کچھ لائٹس ہیں جو مجھے لگانی ہے جب میں لگاؤں گی تو آپ کو بتاؤں گی یہاں پر ہم کٹ کر لیتے ہیں آلو کہیں مطر گل جائیں اور آلو رہ جائیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ فان نے سارا پاورو لگا دیا آلووں کے پر تو اس لئے ابھی میں آلو چھیل کے کٹ لیتی ہوں یہاں پر یہاں پر میں نے آلو چھیل کے کٹنا سٹارٹ کر دیا تھا اور ویڈیو کو تھوڑا سا لمبہ کر دوں گی میں آم پر اور تاکہ آپ لوگ بور نہ ہو اور میری عادت ہے میں آلو ٹیمانٹر یا کوئی بھی سبزی ہوتی ہے دھو کے اس کو سکا کے پھر جو ہے فریج میں یا پھر اپنی جگہوں پر رکھتی ہوں ایسا ڈائریکلی نہیں رکھتی ہوں ابھی جو یالو آپ کو نظر آرہیں گندے نہیں ہیں دراصل افان نے اس کے اوپر پاوروڈر اپنا جو پاوروڈر ہوتا ہے نا بیبی پاوروڈر وہ اس پر ڈھار دیا ہے تو یہ سارے پاوروڈر میں بھر چکے ہیں تو بس سے ہر چل کے تو اتار نہیں تھی میں نے اس لیے ان کو گیلا نہیں کیا رہا ان کو بلکل بھی دھویا نہیں دوبارہ میں نے بس جلدی جلدی ان کو چھیلا اور کٹ کے اس پر ڈال دیا ہانٹی میں کیونکہ آج کھانا بہت جلدی بنانا تھا اور جو ہے افان آج بہت تنگ کر رہا ہے بہت بعد میں وائس آور کر رہی ہوں اور کچھ کلپس میں میں نے ساتھ کے ساتھ آپ کو دکھایا ہے آپ بھی مجھے اسی طرح پسند کرتے رہے ہیں آپ لوگوں نے میرا روم ٹور اور نیو علماری کا ویلوگ بہت پسند کیا اسی طرح سے پسند کرتے رہے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سپورٹ کریں پیار دیں اور آپ لوگوں کے پیار کی وجہ سے ہی میں اتنا آگے پوش چکی ہوں اور اللہ تعالی اور مجھے کامیابی دیں آپ سب لوگوں کو جو جو نئے یوٹیوبر ہیں چھوٹے یوٹیوبر ہیں ان کو بھی کامیابی دیں بہت جلد میں بھی پرموشن کا سلسلہ شروع کروں گی فری پرموشن کا سلسلہ شروع کروں گی میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کری تھی یہ بات پہلے کوبیریشن میں کری تھی میسج پہ کری تھی اور کمیوریٹی پہ میں نے لگایا تھا لیکن ڈائریکلی بات نہیں کری تھی تو آج میں آپ کو ڈائریکل بتا رہی ہوں کہ میں نے بہت جلد آنے والے ویلوگز میں میرے آپ پرموشن کا سلسلہ میں کروں گی اس کے لئے طریقے کار کیا ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا اس لئے میرے ساتھ بنے رہے تو آپ کو پتہ لگتا رہے گا کہ کیا کرنا ہے میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں آلو اور یہ بوائل آرہا ہے ان میں ہم مٹر کافی حد تک گل چکے ہیں اور کچھ آلو کے ساتھ گل جائیں گے کیونکہ آلو تو فورا نہیں گل جاتے ہیں آلو میں ٹائم نہیں لگتا ہے اس کے علاوہ جو اس میں مسالے وغیرہ کم مجھے لگ رہے تھے میں نے کٹی بھی میرچے بھی آئٹ کری تھوڑی سی اور کیوبز آئٹ کری میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آئٹ کروں گی اس میں نمک مطلب کے اور کھڑا مسالہ سارا آئٹ کیا میں نے تو اس کے علاوہ چائنیز نمک اگر آپ چائنیز آلو آئٹ کرنا جاتے ہیں آجینو موٹو جی سے کہا جاتا ہے کچھ لوگ چائنیز نمک بولتے ہیں تو وہ بھی ہم آئٹ کر سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے یہاں پر میں نے آلو دھوکے اس میں آئٹ کر دی اور یہ میں سائی پہ رکھ رہی ہوں یہاں پر دھولے برطن جو ہیں وہ میں لگا لوں گی سیٹ کر لوں گی اپنی جگہ پہ یہاں پر جی ساتھ کے ساتھ برطن بھی لگا رہی ہوں جو کہ صاف دھولے ہوئے ہیں اور سوک چکے ہیں ساتھ ساتھ آلو بھی گل جائیں گے اور آپ لوگ اس طریقے سے بناتے ہیں جھڑ پڑی بن جاتا ہے بچے تنگ نہ کرے ہوں یا پھر اور کوئی مسئلہ نہ ہو تو جلدی سکھانا بن جاتا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بس تھوڑا بچوں کہ مجھے فری پرموشن کرنی چاہیے سپورٹ کرنی چاہیے چھوٹے یوٹیوبروں کو یا نہیں تو آپ لوگوں نے کافی لوگوں نے یہی بولا کہ ہاں جی کرنی چاہیے تو میں بھی انشاءاللہ آنے والے ویلوگز میرے جو آئیں گے اس میں میں سپورٹ کا سلسلہ شروع کروں گی پرموشن کا سلسلہ فری پرموشن کا سلسلہ شروع کروں گی تو آپ لوگوں نے اس میں میرا ساتھ دینا ہے ساتھ اس طرح سے دینا ہے کہ آپ لوگوں کو ضرورت ہوگی پرموشن کی تو آپ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کا طریقہ کار میں آپ کو آنے والے ویلوگز میں میں اور کومنٹ کرنا پڑے گا مجھے ٹھیک ہے کومنٹ میں کیا لکھنا ہے آپ نے اور کس طریقے سے میں آپ لوگوں کا چینل سارا واش کروں گی اور دیکھوں گی کہ آپ لوگوں کو پرموشن کی اور سپورٹ کی ضرورت ہے آپ چینل کو ضرورت ہے تو میں آپ کی ضرور ہیلپ کروں گی آپ لوگ بھی اسی طرح کریے گا فائنلی جی یہ گرین والی جھنیا یہاں لگا دی ہیں رافظے کے ساتھ میں نے مل کے اور یہ والی یہاں لگا دی ہے یہاں سے اندر ہوتے ہیں تو یہاں یہاں لگ گئی پھر یہاں سے اندر جاتے ہیں تو ماشاءاللہ یہاں یہاں اب دیکھ سکتے آپ تو کیسی لگ رہی ہیں آپ ضرور بتائیے گا یہاں پر میں آپ سے جاتے ہوں اجازت اور آج تک کا ویلوگ جنہی تک کے لیے تھا اور امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا ویلوگ پسند آئے گا پسند آئے تو جی کو شیئر لائک سبسکرائب کرے گا زیادہ شیئر کریں سپورٹ کریں یہاں پر آفان کی بھی بات سنتے چلتے ہیں یہ آفان چاہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہے ہوں اللہ حافظ کر دی اللہ حافظ کرو اللہ حافظ یہ کھا رہے آفان بھئی یہ کھا رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں آفان ہمیشہ روتا سبسکرائب لیکن تھوڑی سی دیر کے نہیں حثر ہے چلو اللہ حافظ تو کرو اللہ حافظ کرو اللہ حافظ آفان نے اللہ حافظ کر دیا آپ لوگوں کو میری طرف سے اللہ حافظ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے اور اپنے کچھ نہیں کرنا لائک کرنا ایک بٹن دبانا سبسکرائب کرنا دوسرا بٹن دبانا اور ایک بٹن آگے بیچھے تو میری ویڈیو کے نیچے آپ کو انگوٹہ بنا نظر آ رہا گا اس کو اپنے لائک کرنا سبسکرائب لکھا ہو گا ٹچ کرنا ساتھ ہی بیل آئیکن ہوگا اس کو ٹچ کرنا ہے اور بیل آئیکن بجا جو بجا جو بجا بجا پھر آپ کو میری ویڈیو جو ہے آتومیتک میلتی رہے گی اسکی نوٹیسکیشن آپ کو اس کے علاوہ اپنے شیئر کے بٹن پر اپنے ورساپ اور فیملی فرنڈ میں شیئر کرنا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اچھا کام کرتی ہوں تھوڑا اچھا کام کرتی ہوں تو بھی شیئر کر دیں زیادہ اچھا کام کرتی ہوں تو بھی شیئر کر دیں تو آپ سے یہ امید ہے کہ آپ لوگ گروہ شیئر کریں گے اس سے پہلے کہ افان رونے لگیں اور یہ افان یہاں کیا کر رہا ہے افان اس طرح فریس کھول کے کھڑا ہو جاتا ہے اور میں یہاں پر یوک کر رہی ہوں تو ہی میں ویلوک بنا سکتی ہوں مجھے اس کا یہ فیوریٹ فان جی مننے مننے تو مانشان نے کوشش کرتا ہے بولنے کی اس کو سمجھ نہیں آری بس یہ چیزیں مانگتا رہتا ہے اس میں سے چندی ہوا آری ہے تو اس کو لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہے یہ یہ میں آگے ہوئی ہوں اور افان میں چیکھیں مارنا شروع کر دی افان کی ہلکی سی چیک تھی زیادہ زور سے چیک نہیں تھی تو اس سے پہلے کہ سارے فریس کی پولیں ختم ہو جائیں تو دنے ویلاؤگ میں جب تک کیلئے اللہ حافظ